امیگریشن اور تارکینے وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اسلام علیکم سب دوستوں کو اسلام میں سب کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی ملی دعائیں کی کہ میں آپ لوگا کا شکر ادا نہیں کر سکتی ہوں میں ابھی تھوڑی اپنے آپ میں تھوڑی پیٹر فیل کر رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سب سے جون سے اپنا ایکسپیئنس شیئر کروں یہ لوگوں نے پھون کالز کی بیسچنگ کیے مجھے دعائیں دی میں ان کا جواب نہیں دے سکی میں اس قابل نہیں تھی کہ میں بول سکتی سب کو جواب دے سکتی آج 15 دن سے جس بوہار کے تحت میں اسی اسی غلط فہمی کا شکار تھی کہ ان ڈاکٹروں کے تحت کہ صرف یہ بوہار ہے ان لوگوں کو میں بہت دفعہ سامیو والوں کو فون کیا پومپیوں کو فون کیا ایک ان کا سپیشل نمبر ہے 08 والا ان لوگوں کو بھی فون کیا انہوں نے صرف فون پہ میرے سے پوچھو آپ کا سانس پھولتا ہے آپ کا سانس بند تو نہیں ہوتا خانسی تو نہیں ہے آپ کو آپ کو زکام تو نہیں ہے میں نے ان سے جوٹ نہیں بولا کیونکہ مجھے نہ خانسی تھی نہ زکام نہ کچھ اور سوائے انتہائی شدید بوہار کے جو شدید سردی کے ساتھ ہڑیاں ٹوٹتی تھی شدید سردی کے ساتھ بوہار چڑتا تھا اور ہائی ٹیمپریچر تھرٹی نائن تھرٹی نائن ٹوٹت پہ جا کے شدید پسینے کے ساتھ اتر جاتا اور پھر جسم میں انتہائی درجے کا درد جس طرح آپ سمجھ لیں کہ گنے والی مشین میں سے گنے کو گنے کو نکالا جاتا ہے بس یہی کیفیت ہے لیکن یہ لوگ نہیں آئے انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ کرونا ہے کیا تھے آپ فابلے ہو سکتا ہے اگر آپ کو نہیں بھی ہے تو مادام ہو سکتا ہے آپ اتخابے ہو جائیں اس لئے آپ بہتر ہے کہ آپ گھر میں ریسٹ کریں تین ڈاکٹروں سے تین دفعہ تو ہی لے چکی تھی لیکن آرام نہیں آرہا تھا میرا میرے ساتھ خیت ہو نئے مل رہا تھا اس کی جگہ پہ ایک ایک اور ڈاکٹر مجھے میری اکربندوس نے کہا کہ وہاں پہ جاؤ میں نے تمہارا نام لکھوا ہے وہ تمہیں چیک کر لے گا ہفتہ میں دن صبح آٹھ بجے میں اس ڈاکٹروں کے پاس گئیں اس نے بہت مشکل سے پہنچی وہاں تک کیونکہ گھر تک یہ لوگ نہیں آرہے بس یوں سمجھ لیں اپنی لاش کو اپنے کندھوں پہ لے کے چاننا آسان نہیں ہے لیکن میں نے یہ کیا ہے یہ میں نے کیا ہے میرے رب نے یہ سب میرے سے کروایا آپ لوگوں کی دعاوں سے ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے مجھے ضرور چیک گھر کیوں اس نے کہا باتا میں تمہارے لیکن کچھ نہیں کر سکتا تم ہسپیٹل چلی جوا کلینک ایسٹ خے وہ لیٹر لے کے میں کلینک ایسٹ خے گئی گاڑی پہ مشکل سے کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی بندہ نہ لینے آتا تھا کسی نہیں آنا تھا وہاں بھی انہوں نے ایک دو ٹیسٹ کیے انہیں نے دوائیاں دی مجھے اور انہوں نے کہا ساموار کو ایک ٹیسٹ آپ کا سکینر آپ سوپہ اور بچی گیاں پیا جانا میں نے کہا میرا آج ہی کر لیں آپ ٹیسٹ کیونکہ میں بار بار نہیں آسکتی میرے میں اتنی حمد نہیں ہے لیکن لیکن انہوں نے کہا کہ آپ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ساموار کو ہیں ساموار کیونکہ ہم گراب مریضوں کو لیتے ہیں آپ دیکھ لیں اتنے دن کے باوجود اتنی پروبلن کے باوجود انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم گراب مریضوں کو لیتے ہیں اس کے ساموار کو پھر سوپہ گئی انہوں نے میرا سکینر کیا سکینر کی ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آج جو تم اتنے دنوں سے بخار سے لڑ رہی ہو یہ واقعی تم کرونا سے لڑ رہی تھی یہ کرونا کا ہی تمہارے پہ اٹیک تھا اور اسی کی لازے تمہیں بہار تھا کیونکہ اس نے تمہاری باڈی کے بہت ساری حصوں کو اندر سے تشکی ہے لیکن تم اس چیز سے نکل گئی ہو تم نے حمد کی ہے تم اس چیز سے نکل گئی ہو تھوڑا ٹائم رہ گئے تم اس کو کبر کر جاؤ گی یہ ہے تمہاری باڈی سے نکل جائے گا سارا کچھ میرا جا آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصہ جئے کیونکہ میری دوست آپ تنیک عشوان اپنی ویڈیو شیئر کرو اپنے تاثورات بتاؤ اپنا کس بھی کے سلوکوں سے شیئر کرو یہ موسی کرونا وائرس کوئی تنی بڑی بلاہ نہیں ہے یہ کوئی تنی بڑی بلاہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کھا جائے گی آپ نے اپنی ویل پاور سے اس کو اس کو ہینڈل کرنے ویل پاور سے اپنے آپ کو حمد دینی ہے ایک دوسرے کو اس وقت میں وہ خوصلہ دینا ہے حمد دینی ہے آپ لوگوں سے چاند یہ میڈی کاما شیئر کرنا جاؤں گی جو انہوں نے مجھے دیئے یہ دو گز یہ ہنٹی بارٹکس ہیں دو قسم کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید کچھ جون سے لوگ ہیں یہ لے کے بتا کے ٹھیک ہو جائیں کئیوں کا بلا ہو جائے یہ دو اینٹی بارٹکس ہیں اس کے علاوہ یہ دو لی پاور جو میں خوش تینوں زکتے لیتی رہی ہوں لیکن کوئی اس کا اثر نہیں تھا یہ انہوں نے مجھے دیا سٹیم لینے کے لیے سٹیم میں یہ ٹکا توڑ کے یہ ڈال کے آپ نے اسے سٹیم لینے ہیں دن میں تین دفعہ لیکن یہ مجھے انہوں نے سچڑے والے دین دیئے اور کل بھی انہوں نے مجھے یہی دعا دے کے تو گھر بھیجائیں اس کے لیے آئیے ویٹامین کی میکس اور یہ ویٹامین سی کی یہ گولیاں ٹین ڈفعہ دن یہ اب ضرور لیں مجھے خانسی بلکل نہیں تھی لیکن کل سے میں ہسپٹل سے آئی ہوں تو وہاں پہ مونے میرے گلابز اتار دیئے مجھے لگتا ہے وہاں سے مجھے خانسی کا ویرس لگایا تھوڑا اس سے مجھے بول لیں میں پرابلم ہو رہی اوہرنہ مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی گھر آ کے سانس میرا دو تین دفعہ باند ہو گیا صبح سے بار باری سیدھرا ہوتا ہے لیکن میں کیا کرتوں جب زیادہ سانس میرا باند ہو جاتا ہے میں اس کا ایک دو سیرپ لے کے تو سانس اپنا دبا کے لیٹ جاتی ہوں گھنٹے بعد پڑ جاتے ہیں میری آپ سب فرینڈ سے یہ درہاز ہے سٹے ہوم لیکن گھروں میں رہنے سے زیادہ ضروری ہے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی قیمتی رشتوں کے ساتھ پیار میں بات کریں اگر آپ کا کوئی پیارہ تکلیف اس مصیبت میں مقتلائے آپ کا حسن آپ کا پیار اس کو اس چیز سے نکال سکتا ہے اس کو اکیلا مت چھوڑیں اس کو اکیلا کر کے مت ماریں یہ کوئی ایسی بابا نہیں ہے جو آپ کو کھا جائے گی یہ کچھ نہیں کہتی یہ انسان کی ویل پاور ہے جو اس کو 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 مدافعت ہے جو اس کے اندر کے اس میماری سے لڑنے کی جو اتاکت دیتی ہے اور اس چیز کو نکالتی ہے کھل مجھے ڈاکٹر نے بھی یہی کہا اس نے کہا تو ہمت والی ہے اتنے دن نکال گئی ہے تھوڑا ٹائم رہ گئے صبر کر انشاءاللہ یہ بھی چلا جائے گا مجھے میرے رب سے پوری امید ہے وہ انشاءاللہ بہتری کرے گا اتنے دن اگر میں نکال گئی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دونوں سے ضرور بہتری آئے گی اور آئی ہے میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزاروں سب نے میرے لئے دعائیں کی دعائیں کرائیں مجھے مشورے دیئے مجھے ہمت خوصلہ دیا فون کالز کی جن جن لوگوں نے میری ہیلپ کی دماغی طور پر اس چیز کو لڑنے سے طاقت دینے میں اللہ ان سب کا ہمیوں ناظر ہو اللہ سب کو اپنے حبیب کے ساتھ کے اپنے حبیب کے ساتھ کے ساری دنیا کو اس کرونا اس موزی مرس سے بچا کے رکھے اگر کوئی اس میں مبتلا بھی ہے تو پرورتگار اس کو ان سب سے محفوظ فرمائے اللہ پاک آپ سب کا ہمیوں ناظر ہو اپنے رشتوں کی پہچان کیجئے پلیز اپنے رشتوں کو بے حسی کی موت مت ماریں اپنے پیاروں کو اس طرح چھوٹ کیا مرض نہ بنائیں میں موت سے نہیں ڈرتی موت سے نہیں ڈرتی الحمدللہ ایک مسلمان ہوں مومن ہوں موت پہ میرا پورا ایمان ہے لیکن ایسی اللہ چاری اور بے بسی کی موت کہ آپ کا جنازہ بھی کوئی پڑے نہ آپ کے پیارے آپ کے قریب تک نہ آسکیں میں اتنے دنوں سے بس یہی اللہ سے دعا کرتی رہی اللہ پاک مجھے ایسی اللہ چاری کی موت نہ مارنا موسیقی